بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں گمیرہ سلام میں آپ کا ران عظیم عمران خان کے خلاف ایک اور سادش تیار ہو گئے عمران خان کے خلاف جو سادش تیار ہوئی یا سادش کیا ہے میاں نواز شریف جو ستمبر کے مہینے میں باکستان آ رہے تھے کیوں نہیں آ رہے اب اور میاں نواز شریف آپ برطانیہ سے آگے کہاں جانا چاہتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا گنونہ کھیل کھیلا جا رہا ہے عوام پر کون سا ایک بڑا مہنگائی کا مزید سلاب لائے جا رہا ہے مہنگائی کی مزید تو ایک بمپ گرائے جائے گا اور اس میں نون لیگ اور ویپس پارلٹی کی قیادت کیا ڈرامے بازی کرے گی یہ تین بری خبریں آج آپ کو بتاتے ہیں سابس بزریاں سے وہ پاکستان کے سب سے معروف ترین لیڈر وہ لیڈر جس کے ساتھ ہر مقتبہ فکر سے تلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں عمران خان کے خلاف ہر طرف سے نکامی کے بعد باقیدہ پی ڈی ایم کے ہیں رہنماؤں نے ایک خوفناک ساتشت پہ کام شروع کر دیا ہے بہت یقین تھا پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان کی ورن فرنڈنگ کیس یا مبینہ فرنڈنگ کیس کے حوالے سے پٹیشن ہے وہ ارادی جائے گی یہ ڈسکس ہو رہا تھا لیکن اس پر ایک لارجر بینک تشکیل دینے کے بعد بڑی مایوسی پی ڈی ایم کے ہیں رہنماؤں کے اندر اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے جو منصوبہ ہم نے یہ سوچ کے بنایا تھا کہ فارن فرنڈنگ یا مبینہ فرنڈنگ کیس پر عمران خان جو ہے اس پر پابندی لگے گی اس کی جماعت رہل ہو جائے گی مگر یہاں پہ اگر لارجر بن جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اپنی مرضی سے فیصلے کروانے ممکن نہیں ہوں گے ویسے بھی فیصلے کبھی کسی کی مرضی سے نہیں ہوتے ہماری عدلیہ جو ہے وہ بری آزاد اور عدلیہ کے اندر بڑے ہمارے موسیس ججس بیٹے ہوئے اب آج کے فیصلے کے بعد بری مایوسی پھیل گئی اور اس مایوسی کے بعد اب انہوں نے ایک نئی پلاننگ شروع کر دی اور پلاننگ یہ ہے کہ یہ سارے دوبارہ مل کر پریشر ڈالیں گے پریشر ڈالیں گے اداروں پر پریشر ڈالیں گے اداروں پر اس قدر پہلے برلے میں پریس کانفرنس یہ ہوں گی جسنا ہم یہ جویلتی اور دیگر لوگ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں اسی طرح کے لوگ پریس کانفرنسیں کریں گے پہلے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا اداروں میں عدلیہ کو رحمداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ کہا جائے گا کہ نواز شریف کے خلاف سادش ہوئی اور عمران خان جو ہے اس کے ساتھ ملی بغت ہو دے یعنی ایسا تاثر دیا جائے گا کہ ایسا پریشر بنے کہ ادارے جو ہیں وہ پریشر میں آئیں اور عمران خان کے خلاف میرٹ سے ہٹ کے فیصلہ کروانے کی کوشش کی جائے اور ساتھ ساتھ یہ سادش میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرو بھئی عمران خان کو کس کام میں گرفتار کرنا ہے عمران خان نے کون سا ایسا کام کر دیا جس میں گرفتار کرنا ہے یہ بقیدہ ڈسکس ہوا کہ بھئی کس نہ کسی میں بھی گرفتار کریں شباز گل والے واقعے میں گرفتار کریں کسی اور معاملے میں گرفتار کریں کوئی پرانے چیز نکال لیں کوئی چیزیں نکال لیں اور اس میں عمران خان کو ہر صورت میں گرفتار کریں اور عمران خان کو کراچی جانے سے بھی روکیں اور یہ کہا گیا کہ عمران خان کو کراچی جانے سے بھی روکیں عمران خان کو کراچی نہیں جانا چاہیے عمران خان کو جلسوں کی اجازت نہیں دینی چاہیے عمران خان پنجاب میں تو جلسے کر لے مگر سندھ اور بلوچستان میں عمران خان کو جلسوں سے روکا جائے یہ بقیدہ ہوا وہاں پر اس میٹنگ میں بہت سے جو لوگ موجود تھے اس میں کچھ بڑے معروف بزنس مین بھی موجود تھے اور بزنس مینز میں کہا گیا کہ آپ بھی اس میں اپنا رول ادا کرے تو انہوں نے رہا گیا کہ عمران خان کے گروپ کے اندر یعنی تحریک انصاف میں سیاسی طور پر بھی شروع کی جائے یہ ایک ہوف نک سادش ہوئی ہے جو آج کے دن دوبارہ اس پہ کام شروع ہو گیا اور یہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جلد اگر ہمارا یہ پریشر نہیں چلتا اس طرح کی پریس کانفرنسیں اور اس طرح کے مختلف ملاقاتوں کے بعد تو پھر ہم فوری طور پر بڑے جلسے شروع کریں عمران خان کے مقابلے میں بڑے جلسے شروع کریں اور اپنا ایک ایسا پریشر بنائیں کہ لوگ عمران خان کے جلسوں کو بول جائے مگر وہاں موجود جب وہاں پہ یہ بات کی کہ ساتھ یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے عمران خان کے خلاف جو جلسہ ہے وہ حقی سٹیڈیم لاہور میں ہی کیا جائے اور اس کی میز بانی جو ہے وہ میاں نواز شریف کی جماعت جو ہم مسلم لیگ نون کرے تو مزے والی بات یہ ہے آپ کو بڑی خبر دیں کہ نون لیگ نے ہاتھ کرے کر دی انہوں نے کہا نہیں جی پہلا جلسہ ملانا فضل الرحمان صاحب کریں یہ پشاور میں جلسہ کرنے کا تو فائدہ ہی نہیں عمران خان نے جہاں جلسہ کی ہے اس کے جواب میں وہیں جلسہ ہو اس سے برا جلسہ ہو تو پھر کام چلتا ہے لیکن مسلم لیگ نون اس سے بھاگ گئی ہے یہ میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں جس کے بعد وہاں پر یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ ہم عمران خان کو اگر نہ گرا سکے تو پھر ہمارا کیا بنے گا تو جس پر سارے ہموش ہوگے اور ایک پیپس پارٹی کے رہنمان نے کہا کہ پھر ہم اپنی اپنی لڑائی لڑیں گے جس کو جہاں پر جو ملتا ہے وہی حاصل کرے گا یعنی پی ڈی ایم کے اندر ماتم بھرپا ہو گیا پی ڈی ایم کے اندر چیہ ہوپکار شروع ہوگی پی ڈی ایم سمجھتی تھی کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے پٹیشن خارج ہو جائے گی اور پی ٹی ای جو ہے وہ آج کے بعد جو ہے وہ سیاسی طور پر ختم ہونا شروع ہو جائے گی مگر لارجس بینچ کے فیصلے کے بعد مایوسی پیدا ہو گئی ہے بی ڈی ایم کے اندر اب بات کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کی میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے میرے پاس خبر یہ ہے کہ میں نے کل کے ویلوگ میں بھی کہا تھا کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں انہیں مختلف جگہوں سے یہ بقیدہ کہا گیا کہ ٹھیک آپ اکسر واپس آ جائیں اور یہ فائنل ہوا یہ وہ کراچی ہیں اسلام آباد میں لینڈ کریں گے آپ کراچی اور اسلام آباد ان دونوں جگہ پہا گیا کراچی وروں نے کہا جی ہم بھی آپ کو محفوظ راستہ دیں گے اسلام آباد میں ان کی اپنی حکومت ہے لیکن وہ کہا گیا کہ آخر کار آپ کو مزید ریلیف کے لیے یا مزید معاملات کے لیے عدالتوں میں جانا پڑے گا اور جب آپ کو عدالتوں میں جانا پڑے گا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں سے آپ کو رام برے آپ کی مرضی کے مطابق ریلیف مل جائے گا تو ایسا نہیں ہے تو وہاں پر انہیں انہیں ایک اہم رہنما نے کہا کہ میاں صاحب جس دن آپ عدالتوں میں جائیں گے جس سے کہہ رہے ہیں اور اگر اسلام آباد اتر جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو گرفتار نہیں کیا جاتا یا قبل از گرفتاری جو ہے وہ اس کیس میں ہونی ہی نہیں کیونکہ آپ سزا یافتہ ہیں آپ عدالتی مفروض نہیں حالی آپ کو یہ ہوتا ہے زمانت خارج نہیں آپ سزا یافتہ ہیں اور عدالت نے کئی دفعہ آپ کو بلائے آپ نہیں گے اس میں قبل از گرفتاری زمانت اگر ایک تو چانس نہیں ہے اگر ہوتا ہے تو قانون وہ اتنی لمبی نہیں جائے گی تو آپ کو ہر کار پیش ہونا پڑے گا اور جب آپ عدالتوں میں جائیں گے بریال عادلیہ میں تو اسی وقت جب یہ نظر آئے گا کہ حکومت کوئی ڈنڈی مانے لگیا تو پی ٹی آئی تو سرکوں میں آ جائے گی اور پی ٹی آئی سرکوں پہ آگے ایسا محول بنا دے گی کہ آپ کے لئے پرابلم ہوگی یہ میاں صاحب کا کریبیل کو نکا جس کے بعد میاں صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ستمبر میں نہیں آئیں گے میں یہ آپ کو بالکل بری خبر دے رہا ہوں کہ میاں صاحب ستمبر میں نہیں آ رہے کال تک میاں صاحب میاں صاحب ستمبر میں آ رہے تھے فائنل ہو چکا تھا مگر اس کے بعد نئی صورتحال نیا ساری چیزیں اور آج کے دیگر اہم ترین واقعات کے بعد میاں صاحب آپ ستمبر میں پاکستان نہیں آ رہے اور میاں صاحب یہ ضرور سوچ لی ہے ہو سکتا ہے میاں صاحب برطانیہ سے کسی اور ملک چلے جائیں یہ چیز غابر غور ہے وہ ملک کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ ان کی اچھے حاصل تعلقہ جو ہے سعودی عرب کے اندر بھی ہیں ان کی امریکہ میں بھی ہیں بہت سے موالک ان کے تعلقات ہے ہو سکتا میاں صاحب برطانیہ سے ستمبر کے مہینے میں کسی اور جگہ چلے جائیں یہاں برطانیہ میں رہے کوئی کوئی معاملہ بھی اس والے سے کچھ بھی ممکن ہے اب اب ایک نئی گیم شروع ہو گئی اس قوم کو بیواقع بنانے کے ایک نئی گیم حکومت نے شروع کر دی حکومت نے پیٹرول کے قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا پہلے پوری قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے بیشے لگا دیا کہ جناب قیمتیں نہیں برا رہے قیمتیں کم کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل وقیدہ پریس کانفرنس میں کہتے تھے پوری دنیا میں جہاں پٹرول کی قیمتیں کم ہوئی پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پٹرول کی قیمتیں بھر گئیں جہاں پر جو عوام کو سب سے بڑا ریلیف ملا وہ چند پیسوں کا ملا کس میں وہ چند پیسوں کا ریلیف اس میں ملا کہ جناب یہ جو ڈیزل کی قیمت جس سے کسی بھی شخص کو ٹرانسپورٹر سے لے کر بزنسمن کسی کو بھی فائدہ نہیں ہے نقصان ہی نقصان تو پلاننگ یہ ہوئی کہ جناب ہم نے عوام میں جانا ہے تو ڈراما کیا کریں ڈراما یہ ہوا کہ بڑے میاں صاحب کی مشاورت مشاورت سے یہ سارا کچھ ہوا جیسے ہی انہوں نے ایک پٹرول کی قیمت بڑھائی تو ایک ٹیکنیکل کیا بلکہ انہوں نے عوام کے بواقع بنانے کے لئے فوری طور پر ٹویٹ شروع کر دیا جناب کے میاں نوازشید صاحب نے اور ایون میاں شبازشید صاحب نے بھی اس ان قیمتوں کو مسترد کر دیا ہے اور میاں صاحب اٹھ کے چلے گئے اب مجھے بتائیں مفتا اسماعیل جو ہے وہ انہی کے وزیر ہیں نا انہی کی جماعت کی ہیں اور اس پلاننگ میں شامل تھے بھی بس پارڈی والے بھی آسول ازارداری صاحب نے بھی تشویش کا اظہار کر دیا بھئی تشویش کا اظہار کر دیا ہے اگر آپ نے مسترد کیا تو اس جماعت کو اس حکومت کو چھوڑ دیں اور اگر آپ نے مسترد کر دیا ہے تو پھر بھی اس حکومت کو چھوڑ دیں اور اگر تشویش کا اظہار کیا ہے تو پھر بھی آپ اس حکومت سے علیدہ ہونے کا اعلان کریں لیکن وہ آپ کو بری خبر دیتا چلو ساتھ ساتھ پی بس پارڈی نون لیچ تو ڈراما کر رہی ہو یہ قیدہ پلاننگ عوام کو بے واقف بنانے کے لئے تاکہ کل کو لیکشن ہوتے ہیں تو ہم عوام میں جا کے کہیں جناب ہم تو حکومت میں ہونے کے باوجود بھی عوام پر مہنگائی کا جب بم گرتا تو ہم اس کے خلاف تھے حاصل کر مریم کو آگے فرنٹ پر لاکھے اور مینوازشہ کو فرنٹ پر لاکھے اور یہ سامنے کیا جائے گا لیکن میں آپ کو یہ خبر دیتا جا رہا ہوں کہ اتحادی جماعتوں میں سے کچھ جماعتیں ایسی موجود ہیں اس اتحاد کے اندر جنہوں نے واقعی اس پہ کہا ہے کہ جناب اب ہماری بس ہو گئی ہے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں ایک کراچی سے ترلک رکھنے والی ایک بلوچسہ سے ترلک رکھنے والی جماعت نے کہہ دیا ہے کہ جناب اب ہماری بس ہو گئی ہے نہ ہمارے مطالبات پورے ہوئے نہ ہمیں ہوا میں جانے کے قابل چھوڑا مہنگائی بڑ گئی بجلے کی بل بڑ گئی ہر چیز بڑ گئی جس کے بعد ہم بالکل جا رہے ہیں اور چھے ستمبر تک انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات ہمارے کام اور سارے معاملہ ٹھیک نہ ہوئے سست مہنگائی ختم نہ ہوئی تو ہم چھوڑ دیں گے یہ چھے ستمبر کی آپ کو تاریخ دے رہا ہوں جو پی ڈی ایم کے لوگ چھوڑ دیں جبکہ دوسرے تک کپتان جو ہے وہ ان کی ہر سادش کو نکام بنا رہا ہے ان کے ذہن میں تک کپتان باہر نکلے لرے کا جگرے کا دے گا تاریخ دے گا اسلام آباد دنے کی فلا کرے گا ہم اس اس طرح انتشار پیدا کریں گے کہ جناب ایسا محول پیدا ہو جائے کہ لوگ ہیں کہ کپتان جو ہے وہ خون ریزی چاہتا ہے لیکن کپتان ان کی ہر چال کو نکام بنا رہا ہے اور بڑے تحمل سے کھیل رہا ہے اٹھارہ کو کپتان جلماب کو یہ بھی وقت سے پہلے بتا دو اٹھارہ کو کپتان اسلام آباد میں بڑے کنونشن سے زادی صحافت کنونشن سے تاب کرے گا انیس کو سندھ جائے گا اور اس کے بعد کپتان ان کے سب کے ساتھ ایسا گیم کر لے گا کہ یہ تھک جائیں گے لیکن کپتان اپنی مومنٹ نہ ترے گا حضرین انشاءاللہ کل نئی خبروں کے ساتھ آپ کو ملیں گے اور کل بتائیں گے کہ بڑے میاں صاحب کس ملک جا رہے ہیں